سنجے سنگھ جی موجود ہیں ہمارے سمواداتا آگرہ سے پوسٹ موٹم ہاؤس سے سنجے سنگھ ہمارے سمواداتا اس وقت موجود ہیں سنجے سوال تو کچھ نہیں کیونکہ جانچ آگرہ میں آگرہ کے زون کے عدھکاریوں دوارہ بھی کی جا رہی ہے لیکن پوسٹ موٹم ہاؤس کے بعد جو حالات اس وقت ہیں سنجے ایک ریپورٹر ہونے کے ناتے بھی ہمیں کیونکہ خبریں پہنچانی ہیں لیکن دل ہم سب کے بھی ہوتے ہیں کیا اسطحیتی ہے وہاں پر کتنا پسیج جاتے ہیں لوگ اس منظر کو دیکھ کر جو پوسٹ موٹم ہاؤس میں ہیں لیکن جس پکا سے آگرہ کی بات کی تو آگرہ میں ایک سب یہاں پہنچے تھے اور لگاتا پرزن پہنچ رہے تھے دیر راستے لگاتار یا پوسٹ موٹم چل رہا ہے لگاتار پوسٹ موٹی تک گھوٹ چک ہے جو پرزن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار اپنے شعبوں کو یہاں سے لے کر پہنچ رہے ہیں کہنے کے جس پکا سے جب وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 5 سال سے 7 سال سے 10 سال سے بابا کے سستنگ میں جا رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں یہ نہیں پتا تھا انہوں نے اس بار جو سستنگ ہوگا کہیں نہ کہیں ان کے پرزن کو موت کے جو کال کے جال میں ستماع دے گا تو کہنے کے آستہ کا بیسہ تھا کہنے کے یہ بسپاس کا بیسہ تھا اس بسپاس نے ان کو کال کے جال میں ستماع دیا ہے کتنے لوگ پہنچے وہاں پر سنجے تھوڑا سا آگے بڑھ کر دکھائیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا پولیس احتیاطن یہاں موجود ہے ان پریجنوں کے ساتھ جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں بلکس آپ تو رہے تھے کہ جہاں سے راستہ ہی پولیس موجود ہے لگاتار یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ساس بلکری ٹیم ہے وہ لگاتار موجود ہے لگاتار پوشپٹر میں چل رہے ہیں اور کہیں کہ جو سناس پرہتے اس کی بات بھی چل رہی ہے جو پریجن پہنچ رہے ہیں ان سے بات کی جا رہے ہیں اور لگاتار یہاں پریجن بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو کہیں کہ ایک بھیل دکھائی دے ہوگی پولیس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بھی اپنی جو جانس پرتال ہے اس میں جوٹی ہوئے لگاتار اور ہم ساتھ ایک پریجن بھی ان سے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کیا ہوا کب سے جا رہا ہی تھی ایک چیزی جانس پرتال ہے نئی دستوار ساال سے جا رہا ہی تھی کیا کہتی تھی ایک بار کتنی آسفات کیا تھا جب اردرترترتاد تات ساتی جب ہم تو بہر دوڑ کرتے تھے جب کی کچھ نہیں رکھا ہنچوں میں لیکن وہ نہیں مانتی تھی وہ اپنی مقیان تھی اچھا ان کے سامنے نہیں چل پاتی تھی ہماری بیو جانتی تھی ہر سام جاتی تھی ہر سام جاتی تھی دس وقت سے جار نہیں تھی ایسا بڑھا ہمیں کسیلی کترین لوگ اور گئے تھی کسیلی لوگ جاری چار باتے جاتی ہیں اچھا چار باتے جاتی ہیں پھر ایک بار کمنہ بھی کر دیا پر ایک سم پھون کر کے بلایا لالا مجھے چھوڑ کے آہو مجھے چھوڑ کے آہو مجھے مجھے پھونے بٹھا کے دی آئے پھونے بٹھا کے آنے کے ساتھ میں ہم کو اس سام کو پرلز پھونچ کے جو پرلز موسیقی سنجے آپ نے کہا کہ کل رات سے یہاں پر پوست موٹم چل رہے ہیں قریب 21 شو یہاں پر آ چکے ہیں کیا ابھی بھی پرشاستن سے اسپطال کے سی ایم او سے جانکاری ملی ہے کہ اور شو یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ جو ورطمان اس وقت کی سوچی ہے اس کے مطابق قریب 22 لوگوں کی مطابق موت کی پشٹی ہو چکی ہے آپ کے پیچھے لوگ موجود ہیں جو پریجہ نے ان سے پوچھئے یہ پوچھئے گا کیا وہ بھی وہاں موجود تھے اگر موجود تھے تو پوچھئے حالات کیا تھے اور دوسرا کیا ان کے پریوار کا اور کوئی بھی آیا تھا جو کئی لوگ کھڑے ہیں آپ کے پیچھے ان سے بات کریں آپ کے پیچھے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں آپ ہاتھ رہے ہیں تو آپ کے پریجن کیا ہوا کیسے گھٹنا ہو شئید ہمیں یہ بہت کر رہے ہیں ہمیں اچھا تو کچھ نہیں بتا پا رہا ہے بھی کیونک یہ اس سنبہ موجود نہیں تو کہ کئی نہیں کہیں آدھے سے ادھے جو سکھکیہ ہوتی ہے وہ مہینہوں کے سکھکیہ ہوتی ہے کہ کئی نہیں کہیں کہ قنع سے آپ دیکھ سکھکے ہوں کہ موستہ جو آتا ہے وہ کہنے کہ مہنہوں کا اور بچوں کا زیادہ ہے تو مہنہ اس ستنگ میں زیادہ جاتی تھی اور کہنے کہ یہ ایک بسواس بھی بات کی تھی کہنے کہ کچھ پر جانہ اندر بسواس کی بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اندر بسواس کو لے کر بھی کوئی لگاتا جا رہا ہی تھی لیکن نہیں مانتی تھی منع کرنے کے بعد بھی آگرہ رینج کے ورشت ادھکاری اس کی جانچ میں لگے ہیں ورشت ادھکاریوں سے آپ کی ضرور چرچہ ہوئی ہوگی تھوڑا سمجھ ضرور ملا ہوگا حالکہ بہت ویست ہوں گے کل سے کیا تیاری ہے کس کن کن پہلوں کو دیکھ رہے ہیں اس پورے گھٹنا کرم میں اگرہ جو رینج کے ایک نام ہے ایڈی جی ہے ایڈی جی اس پورے معاملے کو لے کر کہنے کہ یہ ٹیم میں سامل ہے وہ وہ پوری معاملے کو لے کر جات پرسال میں جوٹی ہوئے کہنے کہ جس پرکا سے پہلے تو پرمیشن کی بات آتی کتنے لوگ ان کی پرنشمین دی گئی تھی چلی بہت شکریہ سنجا سنگھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا آگرہ سے پوسٹ مورٹم ہاؤس کے بہت ساری جانکاریاں ہمارے درشکوں کے لیے اس وقت ہم کو دی اور ان جانکاریوں سے ایک بات صاف ہوئی کہ ابھی آگرہ میں اسپتال کے باہر پوسٹ مورٹم ہاؤس کے باہر لوگوں کی کافی بھیڑ ہے پوسٹ مورٹم لگاتار چل رہے ہیں 21 کے قریب شو آگرہ پہنچے ہیں ہم چھے تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں چھے تصویریں اس پورے گھٹنا کرم سے جوڑی ہوئی تصویریں ہیں جو آپ کو بتائیں گی اس پورے گھٹنا کرم کی ایک ایک کہانی سکندرہ راؤں میں یہ ستسنگ ہوا ستسنگ سے پہلے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد بھگدر ہم دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی لاشیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بیچ میں نیچے پانچویں تصویر یہ اس ڈھونگی چالاک بابا کی ہے جو فرار ہو گیا لوگوں کو مرتا دیکھنے کی باوجود بھی سنجھے سنگ ہمارے ریپورٹر سموا داتا ہمارے ساتھ لائیو آگرہ سے جڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے مہاں ایک ریپورٹ بھی تیار کی آئے دیکھتے ہیں موسیقی شب یہاں پہنچ چکے ہیں اور ایک غیل ابھی بھی جراسپتال میں جس کا علاج چل رہا ہے اس کو علاج دیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمیں یہاں جو علاقے کی لوگ ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لگاتا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اپنے اپنے شب کی تشناکت وہ بھی کی جا رہے ہیں اور جو کچھ لوگ گائب ہیں ان کو بھی تلاس کیا جا رہا ہے یہاں سے سنجھے سنگھے آگرہ تو سنجھے سنگھ کی ریپورٹ ہم دیکھ رہے تھے آگرہ جہاں پر پوسٹ موٹم اس وقت چل رہا ہے اس گھٹنا میں مارے گئے لوگوں کا جو شب آگرہ پہنچ رہے ہیں 122 کی سنکھیا ہو چکی ہے اب تک جو پرشاسن نے پوشٹی کی ہے وہ 122 لوگ اس گھٹنا کرم میں اپنی جان سے ہاتھ دھو پیٹھے ہیں وہیں بی جی پی کے ویدھائک آرون بی جی پی کے ویدھائکوں کی بات کریں بنتریوں کی بات کریں یہ سبھی لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں تین منتری پہنچ چکے ہیں ڈی جی پی وہاں پر پہنچ چکے ہیں ایک بڑی جانچ یہاں پر چل رہی ہے اور اب بی جی پی ویدھائک اسی مسئل عرون کی بات کر لیتے ہیں ہاتھ رس بھگدڑ کی گھٹنا پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھائلوں سے بات کی ہے بھگدڑ کی گھٹنا پر ہماری موجود بھی اس سمیہ ہاتھ رس کے جلاستال میں ہے یہاں پر تمام مریض ہیں جو بھائل سے ان کو ایڈوٹ کیا جا رہا ہے اپ چار دیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طریقے سے یہاں پر مریضوں کو اپ چار دیا جا رہا ہے تمام جو بھرس چکے سک ہیں وہ ان کی دیکھتے ہیں یا ان سے علاج دیا جا رہا ہے یہاں پر چیم ایسو چین لگاتا ہے جس طریقے دیکھنی پولیس کرنی ہے وہ بھی یہاں پر غائل وہ بھی تینات پتا رہے جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پیمار دار ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیا یہ آپ کی کون ہے کیا ہماری میم ہے اور بھی لوگ یہ ہماری بھووہ بھوہ بھی گھائی لیں اور اگر بھواتھی بھوات دو کر کتم ہوئی آسپیٹل لے آیا تھوڑی سانچتی کسی ڈاکٹر نے ان کو دیکھا نہیں تو وہی بیٹے بیٹے ختم ہوں ہیں فشاسنک لوگوں کی طرف سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو ساہتہ آشی دینے کی بات یہ ابھی معافیہ کی بات ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے پروار سے تین لوگ تھے ہیں ہاں تین لوگ تھے ہیں دو غیل ہیں ان کا علاج جا رہی ہے اور یہ ختم ہو گئے scenario لے گے گئے ہیں یا دیکھ رہے تھے یہ ان کے پروار کے تیل لوگ ہیں جس میں دو لوگ رہے ہیں اور بھی ہم دیکھیں آپ جس طریقے سے یہ تصویر ہیں ہمیں اسے بات کریں گے ان کا تریٹمنٹ ہے انہاں پر کیا جا رہا ہے جس طریقے سے دبنے کے قارن ان کی جو حالت ہے وہ کہیں نہ کہیں ناجک بنی ہوں کی جس کو ان کے لیے علاج چلاستال میں علاج کے لیے لائے گیا ہے اب کتنے لوگ آپ کے پروار سے دو لوگ کتنے لوگ وہاں سنگ سنے گئے تھے کیا ایسی بجے رہی کہ وہاں ہم ساتھ تین لوگ گئے ہوئے تھے بھگدڑ کا کارٹ تو پتا نہیں لیکن ایسا بول رہے ہیں وہاں پہ لوگ پیچھے سے اگم ڈھکا آیا ہے سارے لوگ ایک تو پر ایک گرتے گئے پھر وہ دبتے گئے وہاں پہ اور اسی کے بیچ میں سب یہ سب ہو گیا آپ کو جانکاری کیسے ہم کو جانکاری فون سے پتہ پڑھاتا دو گھنٹے بات کری پولیس نے فون کیا جی بلکل آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جو پرجن ہے ان کو یہاں پر پرساسنے کا ادھکاریوں جوارا سمچنا دی گئی پھر آپ کے جو پرجن ہے وہ بھائل ہے ان کا علاج اسکال میں چلے لائے تو پہنے کی شیفٹنگ کرنے کا بھی کام یہاں کیا جا رہا ہے یہی وہ جگہ ہے یہاں پر سی ایم یوگی آتنات یہاں دھورہ کر سکتے ہیں سماوید دھورہ ان کا یہاں بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے جو بھائل ہوئے ہیں یہ بھائل پر لوگ ہیں ان کو یہاں سانتنا یوگی آتنات دیتے نظر آنے تو ساپ پہتا جس طریقے دیکھا جا رہا ہے کہ پرساسنے کرتا رہی ہیں وہ ہمار موابج کی بات یہاں پر کرتے ہیں جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے جو بھائل ہے ان کا سمجھت کلاس یہاں پر کیا جا رہا ہے ان کے محتک ہیں ان کے پروار کو باقیدہ موچری سے ڈیڈ بوڈیس پوش ڈیڈ بھائل ہے ان کے پروار موجود تھے لیکن میرے ساتھ میرے سمواداتا محمد افسر ہاتھرس میں وہاں پہنچے جہاں یہ گھٹنا کرم ہوا تھا اور وہاں سے انہوں نے جو ریپورٹ بھیجی ڈیڈ بھائل ہے ان کے پروار دو جولائی کو ہاتھرس کے پاس ایک بڑے سقسنگ کا یوجن ہوتا ہے ایک فروڈ بابا لاکھوں لوگوں کی بھیڑ لگا لیتا ہے جس میں سیکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں ایک بھگگڑ میں پہلے تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو سامنے دیکھئے وہ جگہ جہاں پر پنڈال بنایا گیا تھا سامنے دیکھی جو آپ کو سفید کلر کا entry point دکھ رہا ہے یہاں پر سیکڑوں گلدستے رکھے تھے گملے رکھے تھے اور side میں left hand side سے ایک چھوٹا سا passage بنایا گیا تھا لوگوں کے آنے جانے کے لیے مطلب لاکھوں لوگوں کی بھیڑ کے exit اور entry کے لیے صرف ایک passage پہلا point crowd management یہی پر فیل تھا اب آپ کو right تھوڑا pen کر کے دکھاتے ہیں دور دیکھئے اب یہاں پر zoom کر کے دکھاتے ہیں جو آپ کو نیلے رنگ کا پنڈال دکھ رہا ہے یہ بابا وہیں پر بیٹھتا تھا بابا کا جگہ وہیں پر تھا بابا نے بلکل پردھان منتری کی طرح اپنی سورکشہ رکھی تھی ایک b بنایا تھا جو normally پردھان منتری یا مکہ منتری کے لیے بنایا جاتا ہے safety اور security کے لیے ویسا ہی انتظام کیا وہاں پر وہاں سے آپ کو right pen کر کے پھر سے دکھاتے ہیں وہاں سے ایک safe passage سامنے دیکھئے شامیانہ لگا ہوا ہے اس کو نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے تاکہ میڈیا اس کو بار بار دکھانا سکے اس راستے سے ایک الگ سے راستہ بنایا گیا تھا بابا کے بھاگنے کے لیے وہ پاکھنڈی بابا اسی راستے سے اندر آیا اور اپنی vip گاڑی میں اسی راستے سے باہر بھاگ گیا اور جب وہ باہر بھاگ رہا تھا تو